دجال کے خاتمے کے بعد اب یاجوج ماجوج کے مقابلے کے دور آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی پر چنر جائیں گے اور ان کے ساتھ ایک مجمع ہوگا اہل ایمان کا اب یاجوج اور ماجوج کا اتنا زبردست حملہ ہوگا ان قوموں کا کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین پر تو دشمن کو ہلاک کر دیا اب توانا جو خدا ہے آسمان میں جو بیٹھا ہوا اب ہم اس کو نشانہ بناتے اور احادیث کی زبان میں وہ لوگ اب تیر آسمانوں کی طرف چلائیں گے اور بہت دلچسپ بات یہ ہوگی کہ جب وہ تیر آسمان سے واپس آئیں گے تو ان میں خون لگا ہوا ہوگا تو وہ بڑے زور سے قیقہ لگا کر کہیں گے گلو تم نے تمہارے خدا کو بھی مار دیا یہ کیا اسٹار وارز کی طرف اشارہ ہے کیا یہ اسپیس وارز کی طرف اشارہ ہے جس کی طیاریاں بڑے زور اشور سے چل رہی ہیں اللہ بہتر جال ابھی ہم بہت سی چیزیں تو کھلیں گی تب جب واقعات رونما ہو جائیں گے اور آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے اور بالاخر ان قوموں کا خاتمہ ہوگا کسی وبائی بیماری کے ذریعے یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ تذکرہ آج کیا جا رہا ہے وبائی بیماری کے دور میں تو وبائی بیماری کی حلاقت خیزیوں کا اندازہ کرنا آج کے پڑھنے اور سننے والوں کو کے لیے شاید زیادہ آسان ہے موسیقی